وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُتَّكِرُ فَهُمَن فَانَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَوْنَا وَزِدْنَا عِلْمَا اللہم آرینی حق کا حق کا نور زکنا اتباہو وَارِنَا بَاطِلَا بَاطِلَا نور زکنا اجتنابہو آمین سمامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو انشاءاللہ آج ہم اپنے دورہ قرآن کا آغاز کریں گے دورہ قرآن کو اردو میں کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک دفعہ اس مبابرکت مہینے میں ہم اپنی زبان میں یہ سمجھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے آخر ہمیں کیا حکامات دیئے ہیں کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے تو پھر ہم عمل کیسے کریں گے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن پاک میں جو حکامات دیئے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ ہو کہ اللہ سبحانہ تعالی کے حکامات کتنے ضروری ہیں اب ہم کوشش کریں گے کہ آسان اردو میں میں آپ کے سامنے قرآن پاک کو اردو میں پیش کر سکوں اللہ سبحانہ تعالی میرا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا قبول کرے اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو پہلا سپارہ ملے گا اسی طرح سے ایوری پارے کے وقت آپ اپنی جتنی بھی لبنز ہیں اپنے گھر کے نوکر سے لے کے اپنے رشتہ دار اپنے دوست تاکہ قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا اب ہم سب سے پہلے سورت فاتحہ سے آغاز کرتے ہیں کہ سورت فاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کی پہلی سورہ ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ سورہ جو ہے یہ ایک دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے الحمدللہ رب العالمین سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام مخلوقات کا الرحمن الرحیم بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا مالک یوم الدین حاکم ہے انصاف کے دن کا ایاک نعبدو و ایاک نستعین تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں ہم جب یہ آیا پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے کیونکہ پہلی تین آیات جو ہیں وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کی تین آیات میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں حدائت دے دے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا تو ہمیں اس پورے قرآن پاک میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ آخر کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے اللہ ما شاء اللہ بہت سے لوگ تو ہدایت یافتہ ہیں تو ہمیں صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نے اس قرآن کو کیسے اپلائے کرنا ہے ایہاک نابدو و ایہاک نستائن احتنصرات المستقیم اے اللہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی راستے پر ان کے تو فضل کرتا رہا جن پر غیر المغضوبی علیہم والا ضالین آمین اور نہ ان کے غصہ ہوتا رہا جن پر اور نہ گمراہوں کے راستے پر آمین سم آمین اب ہم کرتے ہیں آغاز انشاءاللہ سورة بکرہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے یہ حروف مکتات ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی بہتر جانتے ہیں ہمیں صرف یہی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین حروف ہیں اور ہر حرف پہ ہم کو دس دس نیکیاں ملتی ہیں ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ تین حروف ہیں اور اس پہ ہمیں تیس نیکیاں ملتی ہیں آپ ذرا سوچئے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کتنی خیر سمیٹھتے ہیں الحمدللہ اب دیکھئے ذالک الكتاب لا رئی بافی یہ وہ کتاب ہے ذالک الكتاب لا رئی بافی جس میں کوئی شک نہیں ہے خودلل متقین اور اس میں ہدایت کن کے لیے ہے متقیوں کے لیے اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے تو فرما دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس میں ہدایت رب متقیوں کے لیے ہے تو کیا میں متقیوں میں ہوں یا نہیں ہوں تو اللہ سبحانہ تعالی خودی سے اس کا جواب دیتے ہیں اللہذین یؤمنون بالغائب وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں غائب پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رسک ہم نے دیا اس میں سے خرش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَا إِلَيْكَ وَمَا اُنزَلَا مِنْ قَبْلِكَ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا تمہاری طرف اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اُلَائِكَ الْا خُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہی لوگ ہے ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ فلاہ پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ اب دیکھئے یہاں پہ آپ ایک بات گوھر کیجئے گا کہ قرآن کے شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے چار گروہوں کی بات کی ابھی ہم نے جس کے بارے میں پڑھا وہ وہ گروہ تھا جو فلاہ پانے والے تھے جو متقی تھے اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے کافروں کی بات کی صرف دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا بھی کفر کرتے اور اللہ سبحانہ وتعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا تھا اس کا انکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کے جو آیات ہیں جو منافقین کی ہیں ہونسلی یوں لگتا ہے کہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے تو بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ذات میں بھی ہیں ہم ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اندر اگر کوئی بھی ان میں سے ایسی چیز ہے جو منافقت کے لیول پہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم اسے پاک کر دے آمین سمامین کیونکہ منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ درک میں ہوں گے اور درک دوزخ کا ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے اللہ اکبر بے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یقصہ ہے ان کے لیے خواہ ڈرائے تو انہیں یا نہ ڈرائے انہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علا قلوبہ اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَكُولُ آمَنَّ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر حالکہ نہیں ہے وہ ایمان لائے دھوکہ دے رہے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے جبکہ نہیں دھوکہ دے رہے وہ مگر وہ اپنے ہی آپ کو اور وہ شعور نہیں رکھتے فِي قلوبِهِ مَرَدًا ان کے دلوں میں مرس ہے اور زیادہ کر دیا ان کا مرس اللہ نے اور ان کے لیے عذاب ہے دردنا بِمَا قَانُو يَكْزِبُون جھوٹ بولتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین میں فساد نہ کرو کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لائے جس طرح ایمان لائے اور لوگ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جس طرح ایمان لے آئے ہیں بے وکوف اب ادار بلا شبہ یہی ہیں جو بے وکوف ہیں لیکن یہ نہیں مانتے یہ نہیں جانتے وَاِزَا لَقُو اور جب یہ ملتے ہیں اَلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ ہیں در حقیقت ہم حسی مزاق اڑایا کرتے ہیں ان کی اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ یستہذیو بہم اللہ حسی کرتا ہے ان سے اور محلت دیتا ہے انہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں اندے ہو رہے ہیں اُلَائِكَ اللَّذِينَ اشْتَرُوا اُضَّلَالَةَ بِالْخُدَا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی گمرائی ہدایت کے بدلے میں تو نہ کچھ نفع دیا ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے اور اب اللہ سبحانہ وتعالی ان کی اگزیمپل دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ہے جیسے مثال اُش شخص کی جس نے جلائی آگ پھر جب روشن کر دیا اس کے عیدگیت کے محول کو تو زائل کر دیا اللہ نے ان کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ نہیں وہ کچھ دیکھ پاتے بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں اور وہ نہیں لوٹ سکیں گے سیدھے راستے کی طرف اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا جیسے زور کی بارش آسمان سے جس میں ہوں اندھیرے اور گرج اور بجلی کی چمک اور ٹھونس لیتے ہیں اپنی انگلی اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اور خوف سے موت کے اور اللہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے کافروں کو کہ قریب ہے کہ بجلی کی چمک اچک لے جائے ان کی بسارت جب بھی بجلی چمکی ان پر تو چل پڑتے ہیں اس میں اور جب اندھیرہ چھا گیا ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں اور اگر چاہتا اللہ تو زائل کر دیتا ان کی سماعت کو ان کی بسارت کو بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے یا یوہر ناس اے لوگو او بدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرو دیکھیں یہ پہلا حکم آگیا قرآن پاک میں کہ اے لوگو ینی کا یا یو لذی نامنو تمام انسانیت کو اللہ سبحانہ وتعالی بکا رہے ہیں کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرحیزکار ہو جاؤ اور جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو پچھونا اور آسمان کو چھت اور اس نے اتارا آسمان سے پانی پھر نکالے اس سے ہر طرح کے پھل جو ہے رسک تمہارے لئے پس نہ بناو اللہ کا کوئی ہمسر اور تم تو جانتے ہو وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَعِبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم ہو شک میں اس کے بارے میں جو نازل فرمایا ہم نے اپنے بندے پر تو بنا لو ایک صورت اسی طرح کی اور بلالو اپنے مددگار اللہ کے سوا اگر تم سجی ہو فَإِلَّمْ تَفَالُو اور اگر نہ ایسا کر سکو تو ہرگز نہیں کر سکوگے تو ڈرتے رہو آگ سے وہ جس کا ایندن ہے انسان اور پتھر ربنا اللہ تَجَلَا مِنْهُم اور جو اتیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُ وَآمِلُوا سُوَالِحَات آپ دیکھیں قرآن پاک میں جہاں پر بھی آمَنُ کا استعمال ہوئے نا لفظ کے ایمان والوں کا لفظ استعمال ہوئے وہاں پہ عمل کا لفظ استعمال ہوئے کہ وہ آمِل اُسْوالِحَات اور انہوں نے نیک عمل کیے اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل کہ ان کے لیے جنتیں ہیں بے رہی ہیں جس کے نیچے نہریں جب بھی دیا جائے گا انہیں ان میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے کہیں گے یہ وہی ہے جو دیا گیا تھا ہم کو اس سے پہلے حالکہ دیا گیا تھا ان کو اس سے ملتا جلتا اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ اور ان میں ہمیشہ رہیں گے بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ بیان فرمائے مثال کسی کی مچھر کی یا اس کی جو ہے اس سے بھی کم تر بس وہ لوگ جو ایمان لائے سو وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے مراد اللہ کی اس مثال سے گمراہ کرتا ہے وہ اس سے بہتوں کو اور ہدایت عطا کرتا ہے اس سے بہتوں کو وہ نہیں کمراہ کرتا اس سے مگر اللہ سبحانہ اللہ نافرمان لوگوں کو دیکھیں ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن اللہ سبحانہ اللہ کہتے ہیں کہ اسی قرآن سے بہت سے لوگ ہدایت پائیں گے اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ نافرمان ہو جائیں گے تو ایسے کیسے ممکن ہے دیکھیں بارش اللہ سبحانہ اللہ وحی کو بارش سے تشبیح دیتے ہیں کیونکہ جب بارش برستی ہے وہ تو ایک جیسی برستی ہے نا اگر دل ہی پاک نہیں ہوگا تو وہ بارش برستنے والی جو ہوگی وہ زمین کچھ بھی نہیں ہوگائے گی اب آپ دیکھیں ایک زمین وہ ہوتی ہے جس پہ بارش برستی ہے تو وہ پھل پھول نکالتی ہے ایک وہ زمین ہوتی ہے جو بلکل چٹی المیدان کی طرح ہوتی ہے بارش تو اس پہ بھی برستی ہے نا تو اس پہ کوئی پانی بھی نہیں رکھتا اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ وہ پھل پھول نکالتی ہے پھلکل وہی مثال ہے یہاں پہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو بعد اس کے مضبوط کرنے کے اور قطع کر دیتے ہیں اس رشتہ قرابت کو حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کا جوڑنے کا اور فساد کرتے ہیں زمین میں یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے کیونکہ کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ حالانکہ تھے تم بے جان تو عطا کی اس نے تم کو زندگی پھر وہی تم کو موت دے گا پھر وہی تم کو زندہ کرے گا پھر اسی کے طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ ہے زمین میں سب کا سب پھر متوجہ ہوا وہ آسمان کی طرف تو ٹھیک ٹھیک بنایا ان کو سات آسمان اور وہ ہر چیز سے بخبر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے یقیناً میں بنانے والا ہوں زمین میں اے خلیفہ کہا انہوں نے کیا بنائے گا تو اس میں اس کو جو فساد برپا کرے گا اس میں اور بہائے گا خون اور ہم تو تصویب یان کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تقدیس کرتے ہیں تیری فرمایا اس نے یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے دیکھیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غرور ہیں اب یہ دیکھیں جب شیطان نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ مجھے محلت دیں میں تیرے بندوں کے آگے سے آنگا پیچھے سے آنگا دائیں سے آنگا بائیں سے آنگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جا تو مردود ہے تو نے جو کرنا کر لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا آج کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم نہ مانتے ہوئے یہ سوچا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا شیطان کو تو ہم نے پھر آگے سے کیا کام کرنا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم فخر فیل کریں کہ میرے رب نے جو شیطان کو کہا تھا ہم وہی عمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر پیش کیا اس کو فرشتوں کے سامنے اور پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر ہو تم سچے کہا انہوں نے کہ پاک ہے تو نہیں معلوم ہمیں اس کے سوا جتنا علم تو نے ہمیں بکشا ہے بے شک تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے فرمایا اس نے اے آدم بتا ان کے نام ان چیزوں کے سو جب بتائے اس نے ان کو نام ان چیزوں کے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے کہ بے شک میں جانتا ہوں غائب آسمانوں اور زمینوں کے اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم پر شیدہ رکھتے ہو اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے انکار کیا اور غرور کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کیجئے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم اور اس کی بیوی ہوا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ تم دونوں اس میں سے بافراغت جہاں سے تم دونوں چاہو اور نہ قریب جانا اس طرح کے ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے پھر فسلا دیا فسلا دیا دونوں کو شیطان نے اب دیکھیں یہاں پہ اکثر آپ لوگ سنتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بلکل ایسا نہیں بتا رہے قرآن کیا بتا رہا ہے کہ پھر فسلا دیا دونوں کو شیطان نے اس سے پس نکلوا دیا دونوں کو اس میں سے تھے وہ دونوں جس میں رہتے اور ہم نے کہا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لئے زمین میں ہے ٹھکانہ اور سمانے زندگی ایک مکرہ وقت تک کہاں پہ اس زمین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھیجا آدم کو کی طرف جانا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں حضرت نوہ علیہ السلام کی کتنی لمبی زندگی تھی جب چالیس سال کے ہوئے تو تب ان کو نبوت ملی اور پھر ساڑھے نو سو سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی تھی اور انہوں نے اپنی نبوت کا جو فرض تھا وہ پورا کیا تھا پورے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی اور اس کے بعد جب کشتی جو عجودی پہاڑ پہ آ کے رکھی تھی تو اس کے بعد بھی وہ ساٹھ سال زندہ رہتی جب ان کی جان کبز کرنے کے لیے فرشت آیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے نو جو سب سے لمبی زندگی پانے والے مستجاب الدعوات آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا حضرت نوہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے بالکل ایسا لگا کہ جیسے کسی نے گھر بنایا اور اس کے دو دروازے ہیں ایک دروازے سے انٹر ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا آپ دیکھیں نوہ علیہ السلام کی اتنی بڑی زندگی اتنی لمبی زندگی ہماری زندگی کیا ہے ہم تو دنیا میں ایسے دل لگا کے بیٹھ گئے ہیں جیسے یہاں سے جانا ہی نہیں ہے پھر اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر سکھائے آدم کو اپنے رب سے کچھ اپنے رب سے کچھ کلمات پھر توبہ قبول کی اس نے اللہ سبانہ تعالیٰ نے اس کی بے شک وہ بڑا ماف کرنے والا بہت رحم کرنے والا تھا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا پھر اللہ سبانہ تعالیٰ نے ہی آدم کو کچھ کلمات سکھا دیا تھے جس سے انہوں نے توبہ کی اور اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کر دی اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ شیطان نے بھی اللہ کا حکم نہیں مانا تھا تو یہاں پہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوگی انہوں نے حکم نہیں مانا ایک کو اللہ سبانہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو مردود ہے اور دوسرے کو نبوت مل گئی وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ جب غلطی ہوئی تو اسی وقت آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اللہ سبانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم غلطیاں تو کرتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے آمین سم آمین اور اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ہم نے فرمایا اتجو یہاں سے تم سب پس جب پہنچے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت ہدایت کہاں سے آئے گی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں کہا کہ اب تو تم نے تم مجھے دیکھا تھا جنت تم نے دیکھی ہے اب جو دنیا میں جو عمل کرو گے تو پھر آخر میں آکے میں اس کا حساب لے لوں گا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم دنیا میں اتجو اور ہدایت اب پھر میری طرف سے آئے گی اسی لیے کوئی ایک لمحہ کوئی ایک وقت ایسا نہیں تھا جب اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے رسول نہیں آئے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرح سے کتابیں آئیں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت کا پورے کا پورا بندوبست کیا اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تو جس نے پیر بھی کی میری ہدایت کی تو نہ ہوگا کچھ خوف ان پر اور نہ ہی وہ غمکین ہوں گے دیکھئے دپریشن کا علاج ہے کہ کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جھٹلایا ہماری آیات کو اللہ کی آیات کو جھٹلانا کیسا ہے آپ دیکھیں پورا قرآن آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات بار بار ملے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میری آیات کو جھٹلایا تو آیات کو جھٹلانا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات نہ مانے اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات پر عمل نہ کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وہی لوگ اہل دوزق ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو اور پورا کرو مجھ سے کیاوا عہد میں پورا کروں گا جو میں نے عہد کیا تھا تم پر اور مجھ سے ڈرتے رہو اور ایمان لو اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تصدیق کرتی ہے اس تورات کی جو تمہارے پاس ہے اور نہ بنو اول منکر اس کے اور نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر اور مجھ سے ڈرتے رہو اور نہ ملاو حق کو باطل کے ساتھ اور نہ چھپاؤ حق کو کیونکہ تم تو یہ جانتے ہو اور قائم کرو نماز اور دیا کرو زکاة اور جھکا کرو جھکنے والوں کے ساتھ کیا حکم دیتے ہو تم لوگوں کو نیکی کا اور فرموش کر دیتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو کیا نہیں تم سمجھتے دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو تو بڑے آرام سے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط ہے وہ غلط ہے لیکن اپنی ذات پر اس کو عمل پر نہیں لے کے آتے ہیں یہی بات اللہ سبانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اور اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَعِنُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَابِ اور مدد لیا کرو صبر سے اور نماز سے دیکھیں جب بھی زندگی میں کوئی امتحان آتا ہے تو فوراں نماز کے لیے کھڑا ہو جائیں فوراں اللہ سبانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ کیا کرنا ہے اس وقت صبر کے ساتھ اور نماز کے لیے کھڑے ہو جو اب بے شک یہ گراں ہیں سوائے ان پر جو آجزی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے اور یہ کہ وہ اسی کی طرح لوٹ کر جانے والے ہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو اور بے شک میں نے فضیلت بخشی تھی تم کو اہل جہاں پر وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجْزِي نَفْسٌ اَن نَفْسٌ شَيَعَ اور ڈرُو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے کچھ بھی اور نہ ہی قبول کیا جائے گا کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ ہی لیا جائے گا کسی سے معافضہ اور نہ ہی تم لوگ کوئی مدد کیے جاؤ گے اللہ اکبر اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فیرون سے دیتے تھے وہ تم کو بترین عذاب قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں تھی آسمائش تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی اب دیکھیں ان پر کتنی بڑی آسمائش تھی نا یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ کی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو وہ وقت جب فیرون کی لوگ تمہارے بیٹوں کو مار دیتے تھے قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے اور اتنا بڑا یہ عذاب تھا ان کے اوپر کیونکہ بیٹیوں کو کیوں زندہ رکھتے تھے تاکہ ان سے وہ غلط کام کروائے اور جتنے بچے پیدا ہوتے تھے وہ ان کو قتل کرتے تھے یہ انشاءاللہ جہاں پہ سٹوری آئے گی میں یہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو یاد کروارے ہیں کہ تم پہ یہ وقت بھی آیا تھا اور آج تم جب نافرمانی کر رہے ہو جب تمہیں میں نے ازادی دے دی اسے تو تم کیسے ایسے کر سکتے ہو اور جب پھار دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھر نجات دی ہم نے تم کو اور غرق کر دیا ہم نے آل فیرون کو اور تم تو دیکھ رہے تھے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو بتایا کہ تم اپنی آنکھ سے تم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کیسا عذاب آیا اور تمہیں اسی دریاء سے تم لوگوں کو وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا پھر بنا لیا تم نے معبود بچھرے کو اس کی غیر موجود کی میں اور تم ظالم تھے دیکھیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا موضع دیکھنے کے باوجود پھر یہی ظلم کیا کہ شرک کرنا شروع کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کو یہی یاد کر آ رہے ہیں پھر ماف کر دیا ہم نے تم کو اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے یا میری قوم بے شک تم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر معبود بنا کر بچھرے کو پس توبہ کرو اپنے رب سے اور اپنے پیدا کرنے والے ایک سے توبہ کرو پھر قتل کرو اپنی جانوں کو اللہ اکبر آپ یہ دیکھیں کہ ان کی توبہ کتنی بری تھی کہ اللہ اکبر کہ ان کو حکم یہ ہوا تھا کہ جنہوں نے شرک کرنا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کرتے اور موسیٰ علیہ السلام ان کو یہاں پہ کیا پیغام دے یہی بہتر ہے تمہارے حق میں تمہارے خالق کے نزدیک پھر معاف کر دیا اس نے تمہیں بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربانہ دے کیا ان کی معافی ہمیں تو کتنی آسانی ہے کہ توبہ کے دو نفل پڑھ کے اور پھر جم جو کہ یا رب العالمین اس کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گی اور ان کی توبہ ذرا دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کا کہ سب ایک دوسرے کو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور شرک کیا ایک دوسرے کے قتل کرو اور اس کے بعد ان کی معافی ہوئی کہ اب ان کو معاف کر دیا جگہ آخرت میں اور یہاں پہ اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں امان لائیں گے ہم تم پر حتیٰ کہ دیکھ لیں اللہ کو اعلانیا تو آ پکڑا تم کو کڑکنے اور تم دیکھ رہے تھے پھر زندہ کر دیا ہم نے تم کو بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر گزار بنو اب یہ یہ واقعہ تور کا ہے کہ وہاں پہ جب انہوں نے کہا تھا کہ ایک کڑک آئی اور اس کے بعد سارے وہاں پہ فوت ہو گئے حضرت موسیٰ جب وہ اٹھے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں واپس آ کے کیا ان کو مو دکھاؤں گا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو زندہ کر دیا تھا یہ اسی واقعہ کہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرما رہے ہیں آیت نمبر 53 میں اور سایہ کیے رکھا ہم نے تم پر بادل کا اور اتارا ہم نے تم پر منو سلوہ خوا پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہیں ہم نے تم کو اور نہیں کچھ بگاڑتے تھے وہ ہمارا بلکہ وہ کرتے تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم اب اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ فرماتے ہیں اور جب کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہو جو اس بستی میں پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے چھو با فراغت اور داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا بکشش مانگتے ہیں معاف کر دیں گے ہم تم کو اور تمہارے گناہوں کو زیادہ عطا کریں گے ہم نیکیاں کرنے والوں کو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے جائیں گے وہاں پہ کیونکہ یہ وہاں سے نکلیتے ہیں ہم بسر سے نکلیتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ تم جاؤ اور لیکن جب تم وہاں پہ جاؤ گے تو تم نے کیا کہنا ہے کہ بکشش کی دعا کرتے ہوئے جانا ہے تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ لف سے چینج کر دیا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا تھا اور مزاق اڑانا شروع کر دیا ایک دوسرے کا اور بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا ایسے کلمات سے جو مختلف تھا اسے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کہا تھا پھر نازل کیا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا عذاب آسمان سے بسبب اس کے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کہا تھا کہ جب تم وہاں جاؤ گے تو تم خطہ تن خطہ تن کہتے ہوئے اس بستی میں سے تم داخل ہونا اس کا مطلب یہ تھا کہ معافی اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے ہوئے استغفار جیسے ہم اپنے عربی میں بولتے ہیں استغفار کرتے ہوئے تم جانا اب انہوں نے خطہ تن کہنا انہوں نے جان بجھ کے وہ ورڈ چینج کر دیا وہ تھا کہ گندم 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 ایسے جیسے کہتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے لیے تو انہوں نے اس ورڈ کو مزاق بنا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر فرماتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کا مزاق بنایا تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے نافرمانوں کو معاف نہیں کرتے ہیں اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوام کے لیے تو کہا ہم نے کہ مارو اپنا سا پتھر پر تو پھوٹ نکلے سے بارہ چشمیں تو جان لیا ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنا اپنا گھات کھاؤ اور پیو اللہ کے دیوے رزق میں سے اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کرم جو اپنی رحمتیں ان پہ نازل کی تھی اپنے نامات یاد کروا رہے ہیں اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں سبر کر سکتے ہم ایک ہی کھانے پر کیونکہ ان پہ من و سلوہ نازل ہو رہا تھا اب یہ حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ اے موسیٰ ہم سے اب روز یہ کھانے نہیں کیا کھائے جاتا اپنے رب سے دعا کرو ان سے پوچھو کہ ہمیں ایسی چیزیں کھانی ہیں جو سبزی ترکاری ہوگی تو اسی کے بارے میں آگیا آرہا ہے کہ ہم ایک ہی کھانے پر تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ پیدا کر دے وہ ہمارے لیے کچھ وہ نبتات جو اکتی ہیں زمین میں اس کی ترکاری میں سے اس کی ککڑی میں سے اس کی گہوں میں سے اور اس کے مصور اور اس کے پیاز میں سے کہا اس نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اور پھر بے شک مل جائے گا تمہیں جو تم مانگتے ہو اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کہا کہ اچھا تم شہر کی طرف چلے جاؤ وہاں جا کے تمہیں یہ سارا کچھ مل جائے گا اور مسلط کہہ دی ان پر ظلط اور متاجی اور گرفتار ہو گئے وہ غزب اللہ کے غزب سے یہ اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا اب یہ جہاں جہاں بھی یہ لفظ آئے گا آپ یاد رکھے گا کہ جتنا غزب اللہ سبحانہ وتعالی کا جس جس بھی قوم پہ ہوا وہ کیوں ہوا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کا انکار کرنے والے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی حکموں کا انکار کرنے والے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ کی آیات سے انکار کرتے تھے اور قتل کر دیتے تھے نبیوں کو نحق یہ اس لیے کہ نافرمانی کیا جاتے ہیں وہ اور حد سے بڑھتے ہوئے لوگ تھے یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور ثابی تھے جو ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر اور کیے نیک عمل تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا عجر ہے ان کے رب کے پاس نہ خوف ہوگا ان کو اور نہ ہی وہ غمقین ہوں گے ویس اخذ نامی ساککم ورفعنا فوقکم الطور اور جب کر لیا ہم نے تم سے اہد اوٹھا کھڑا کیا تمہارے اوپر طور اب دیکھیں یہ اللہ سبانہ تعالیٰ کے کامات آتے تھے نا مانتے نہیں تھے تو یہاں پہ اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوہ طور پہاڑ کو مولک کر دیا کہ پکڑو اللہ کے کتاب کو بنا یہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا تو تمہارے اوپر طور کو تھامے رکھو اس کتاب کو جو دی ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم عذاب سے بچ سکو اب دیکھئے ان آیات کو اپنے اوپر لے کے دیکھئے کہ اس قرآن میں جو احکامات ہیں اب اللہ سبانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پکڑو اس کتاب کو اور جو کچھ اس میں ہے لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کرو تو ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے تو ہم عمل کیسے کریں گے اللہ سبانہ تعالیٰ سے دعا کریں توفیق بانگے کہ یا رب العالمین مجھے قرآن کو میری زمان میں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے آمین سم آمین اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پھر اور تم پھر گئے اس کے بعد سو اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا تم پر اور اس کی رحمت تو ہو گئے ہوتے تم خسارہ پانے والوں میں اب آیت نمبر سکسی فائی میں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے اور یقیناً تم جانتے ہوں ان لوگوں کو جو حد سے تجاوز کر گئے تھے تم میں سے سب میں اور کہا ہم نے ان سے کہ ہو جاؤ بندر زیلو خوار اللہ ہو پہ یہاں پہ اللہ سبانہ تعالیٰ جو ان کو سزا ملی تھی کس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے نہاک نبیوں کو رسولوں کو قتل کرتے تھے تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اور وہ سب کے دن میں جو ان کا دن تھا جس دن ان کو منع کیا گیا تھا کہ انہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہے جو ان کا ایک امتحان تھا تو اس دن کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا تو انہوں نے جو ہیلے بہانے کیے اور وہ ایک دن پہلے سے وہ نیٹ جیسے ہوتی ہے وہاں لگا آتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اس دن نہیں پکڑتے اور اگلے دن جا کے جو مچھلیاں ان میں رہ جاتی تھی پانی کیونکہ نیچے نکل جاتا تھا تو اللہ سبانہ تعالیٰ کیوں جیسے ہوتا ہے نا کہ بہانے کرنا تو کیا اللہ سبانہ تعالیٰ دلوں کے حال نہیں جانتے اللہ سبانہ تعالیٰ تو جانتے تھے نا تو اللہ سبانہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کہا کہ ان کہا کہ ہو جو بندہ زلیل و خوار تو بنا دیا ہم نے ان کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے اور جو ان کے بعد آنے والے تھے اس نصیت متقیوں کے لیے ہے اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو کہ زبا کرو ایک گائے وہ بولے کیا کرتے ہو تم ہم سے مزاق کہا اس میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سبانہ تعالیٰ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے کہا انہوں نے کہ دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کیسی ہو وہ کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو جوان درمیانی ہو عمر کی ہو سو کرو ایسا جیسا تمہیں حکم دیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کا ایک حکم آگیا کہ ایک گائے زبا کر دو اب وہ سیدھی سیدھی ایک گائے زبا کر دیتے آسانی ہو جاتی اب جب انہوں انہیں اتنے سوال کہ اچھے یہ بتاؤ رنگ کیسا ہو یہ بتاؤ یہ حل جوتی ہو کہ نہیں یہ بتاؤ یہ ایسی ہو وہ اتنی مشکل ہو گی کہ وہ گائے ملنا ہی مشکل ہو گیا تھا اور یہی سبق اس میں ہے کہ جب اللہ سبانہ تعالیٰ کا حکم آ جائے نا تو بس سمینہ و آتانہ کرنے والے بن جائے جتنا زیادہ ہم پوچھتے ہیں نا اچھے یہ کیوں وہ کیوں یہ کیوں ایسا ہوا اتنی چیزیں ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہیں اب یہاں کہا انہوں نے کہ پوچھو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ کہا اس نے بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زد گہرے رنگ کی اس کا رنگ دل خوش کر دیتا ہو دیکھنے والوں کے لیے کہا انہوں نے پھر سے کہ دعا کر پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتائے وہ ہمیں کہ کیسی ہو وہ بے شک گائے تو ہمارے لیے شک میں ہم ہو گئے ہیں کہ یقینا ہم اگر چاہا اللہ نے تو ضرور کریں گے کہا اس نے کہ بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو محنت کرنے والی ہو کہ جوتی ہو زمین کو اور نہ پانی دیتی ہو کھیتیوں کو صحیح سلامت ہو نہ کوئی داک ہو اس میں کہنے لگے کہ اب لائے ہے تو درست بات پس زبا کیا انہوں نے اس کو جبکہ نہ لگتا تھا کہ وہ ایسا کرنے والے ہیں ویس کل تم نفسا اور جب قتل کر دیا تم نے ایک شخص کو پھر باہم جھگڑا کرنے لگے اس میں حلیٰ کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس کو جو تم چھپاتے تھے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَقُلْنَا دُرِبُوْهُ تو کہا ہم نے کہ ضرب لگاؤ اس مقتول کو اس گائے کے کسی ٹکڑے سے اس طرح زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے وہ تم کو اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو پھر سخت ہوگے تمہارے دل اس کے بعد پس ہوگے وہ جیسے پتھر یا پھر اس سے بھی سخت اور بے شک پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں کہ پھوٹ نکلتی ہیں ان میں سے نہریں اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں پھر نکلنے لگتا ہے جن میں سے پانی اور بے شک ان میں ایسے بھی ہیں کہ گر پڑتے ہیں خوف اللہ کے اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو اللہ ہوگا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ پتھر کی مثال دی ہے کہ پتھر بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے خوف سے پانی کی طرح بے نکلتی ہیں چشمے وہاں سے انسان تیرا دل کتنا پتھر ہو جاتا ہے کہ تو اللہ کے حکامات نہ مانی اور تب بھی تو چین سے بیٹھا رہے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں تو کیا امید رکھتے ہو تم کہ ایمان لے آئیں گے وہ تم پر حالکہ یقیناً ہے ایک گروہ ان میں سے جو سنتے ہیں کلام اللہ کا پھر بدل دیتے ہیں اسے اور اس کے بعد جو کچھ وہ سمجھ چکے تھے اسے اور وہ جانتے ہیں اس بات کو وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن زد میں نہیں مانتے تھے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور جب ملتے ہیں وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو کہتے ہیں کیا بتائے دیتے ہو تم ان کو وہ جو ظاہر فرمایا ہے اللہ نے تم پر تاکہ حجت قائم کرے وہ تم پر اس کے حوالے سے تمہارے رب کے سامنے تو کیا نہیں تم سمجھتے اور کیا نہیں وہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کرے کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور ان میں انپرڈ بھی ہیں کہ نہیں جانتے کتاب کو سوائے اپنی آرزوں کے اور نہیں وہ مگر گمان سے کام لیتے ہیں سو خراب بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ حاصل کرے اس کی متھوڑی سی سو خرابی ہے ان کے لیے اس بنا پر جو لکھا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ خرابی ہے اس کے لیے اس بنا پر جو وہ کماتے ہیں آیت نمبر ایٹی میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں چھو سکے گی ہمیں آگ مگر چند دن گنتے کے کہو کیا لے رکھا ہے تم نے اللہ کے پاس اہد بس ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اپنے اہد کے کیا کہتے ہو تم اللہ کے بارے میں وہ جو تم نہیں جانتے ہو بھلا کیوں نہیں جس نے کمائی برائی اور گھیر لیا اس کے گناہوں نے تو ایسے لوگ ہیں اہل دوزر اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ لوگ جو ایمان لائے کرتے رہے نیک عمال الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس میں شامل کر دے والذین آمنوں وعملوں سوالحات اولائکہ اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَعِذَا خَسْنَا مِیسَا کا بنی اسرائیل اور جبلیہ ہم نے اہد بنی اسرائیل سے کہ نہ عبادت کا نام اگر اللہ کی اور والدہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہنا اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور کہنا لوگوں سے اچھی بات اور قائم رکھنا نماز کو اور دیتے رہنا زکاة پھر پلٹ کے تم سوائے چند ایک کے تم میں سے اور تم ہی تو ہو جو پھر جانے والے ہو لیا ہم نے اہد تم سے کہ نہ بہانہ خون آپس میں اور نہ نکالنا اپنوں کو ان کے گھروں سے پھر اقرار کر لیا تم نے اور تم تھے ہی اس پر گوا پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو قتل کر دیتے ہو اپنوں کو اور نکال دیتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے چڑھائی کرتے ہو ان پر گناہ اور زیادتی سے اور اگر آئیں وہ تمہارے پاس بطور قیدی تو چھوڑا لیتے ہو ان کو فدیہ دے کر حالانکہ وہ حرام تھا تم پر پہلے ان کو گھروں سے نکالنا تو کیا ایمان لاتے ہو تم کتاب کے بعض حصے پر اور انکار کر دیتے ہو بعض پر تو نہیں ہے سزا اس کی جو ایسا کرے تم میں سے کوئی سوائے رسوائے کے دنیا کی زندگی میں بھی اور قیامت کے دن لوٹائے جائیں گے وہ سخترین عذاب کی طرف اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو کچھ تم کرتے ہو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں سو نہ کمی کی جائے گی ان کے عذاب میں اور نہ ہی ان کو کوئی مدد دی جائے گی وَلَكَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بے شک انائد کی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پیدر پہ بھیجے تھے اس کے بعد رسولوں کو اور اتا کی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں اور مدد دی ہم نے اس کو روح القدس سے تو جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کی طرف سے جس کو وہ تو جانتے تھے تمہارے نفوس تو تم سرکش ہو گئے بس ایک گروہ کو جھٹلا دیا تم نے اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اللہ حکم پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں قُلُوبُنَا غُلْف یہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے نہیں بلکہ لانت کر رکھی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب بس تھوڑا ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں اور جب بھی آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرتی ہوئی اس کی جو ان کے پاس ہے تو وہ تھے اس سے پہلے کہ فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا پھر جب آ پہنچا ان کے پاس وہ جس کو خوب پہچانتے تھے تو منکر ہو گئے اسے بس لانت ہے اللہ کی کافروں پر اب دیکھیں یہ لوگ جو یہود تھے یہ مدینہ میں آ کر جب بسے تھے تو ان کا مقصد یہی تھا کیونکہ ان کو یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی ایک اللہ کی طرح سے رسول آئے گا منا کیوں کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے کیونکہ ان کو یہ تھا کہ جو آخری رسول آئے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسل میں سے آئے گا کیونکہ انہی کی نسل میں سے ابھی تک ساری رسول آ رہے تھے اللہ سبحانت اللہ فرماتے ہیں بہت بری ہے وہ چیز کے بیچ ڈالا انہوں نے جس کے بدلے اپنی جانوں کو یہ کہ انکار کرتے ہیں اس کا جو نازل کیا اللہ نے زد کی بنا پر کہ نازل فرماتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پر تو وہ کمال آئے غزب بلائے غزب اور کافروں کے لیے عذاب ہے زلت دینے والا اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ اس پر جو نازل فرمایا اللہ نے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو نازل کیا ہم پر اور وہ انکار کرتے ہیں جو کچھ اس کے علاوہ ہے حالانکہ وہ حق ہے اور تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے کہہ دو کہ کیوں قتل کیا کرتے تو تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو یقیناً آیا تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ پھر بنا بیٹھے تم بچڑے کو معبود اس کو جانے کے بعد اور تھے ہی تم ظلم کرنے والے اور جب لیا تھا ہم نے اہ تم سے اور اٹھا کھڑا کیا تھا ہم نے تم پر تور کو تھامے رہو اس کو جو دیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے اور سنو کہنے لگے سن لیا ہم نے اور نافرمانی کی ہم نے اور رچ گیا تھا ان کے دلوں میں بچڑا ان کے کفر کے سبب کہہ دو بہت برا ہے وہ حکم دیتا ہے تمہیں جس کا تمہارا ایمان اور اگر تم ہو ایمان والے کہہ دو اگر ہے تمہارے ہی لیا آخرت کا گھر اللہ کے نزدی مقصود سوائے دوسرے لوگوں کے تو تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو اور ہرگز نہیں تمنا کرو گے اس کی کبھی بھی بس سبب اس کے جو آگے بھیٹ چکے ہو اپنے ہاتھوں سے اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً پاؤ گے تم ان کو زیادہ حریصت اسے لوگوں سے زندگی پر اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا خواہشات کرتے ہیں ان چیزوں کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے خواہش کرتا ہے ان میں سے ہر ایک کاش کی عمر پائے وہ ہزار برس حالانکہ نہیں وہ چھوڑا سکتی ان کو عذاب سے کہ ایسی عمر بھی اگر ان کو مل جائے اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہتو کہ جو دشمن ہے جبریل کا تو بے شک نازل کیا اس نے یہ تیرے دل پر اللہ کے حکم سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو تھا اس سے پہلے اور ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے اور جو دشمن ہوا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا جبریل اور میکائل کا تو یقین اللہ دشمن ہے کافروں کا اور بے شک نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف آیات جو واضح ہیں اور نہیں انکار کرتے ہیں مگر نافرمان اور جب آیا ان کے پاس کوئی رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرتا ہوا اس کی جو ان کے پاس ہے تو پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میسیج جنہیں دی گئی تھی کتاب کتاب اللہ کو پیچھ ہی اپنی پیٹھوں کے گویا وہ جانتے ہی نہیں ہیں اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو پڑا کرتے تھے شیعاتین سلطنت میں سلیمان کی حالانکہ نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ شیعاتین ہی کفر کرتے تھے سکھاتے تھے لوگوں کو جادو اور وہ جو نازل کیا گیا تھا دو فرشتوں پر بابل میں حاروت اور معروض پر اور نہیں سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک نہ کہہ دیتے تھے کہ در حقیقت ہمیں آسمائش تو نہ تم کفر کرو تو وہ سیکھا کرتے تھے ان دونوں سے وہ جو جدائی ڈالیں جس کے ذریعے سے درمیان میں مرد اور اس کی بیوی کے اور نہیں وہ پہنچا سکتے تھے نقصان اس سے کسی کو مگر ازن سے اللہ کے وہ سیکھتے تھے وہ کچھ جو نقصان ہی پہنچائے ان کو اور نہ وہ فائدہ دے انہیں اور بے شک وہ جانتے تھے کہ جو خریدار ہوگا ایسی چیز کا تو نہیں اس کا آخرت میں کوئی حصہ یقیناً بہت برا ہے وہ بیچ ڈالا انہوں نے جس کے افس اپنی جانوں کو کاش کہ وہ جانتے اب یہاں پہ دیکھیں حاروت ماروت کا جو قصہ ہے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ جادو سکھاتے تھے اور اکثر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیج دیا کہ وہ جادو سکھاتے تھے تو ایکچولی آپ نے دیکھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے جو تھے وہ آزمائش تھے اس قوم کی اور وہ ان کو یہ بتاتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں اگر تم نے یہ سیکھا تو تم کفر کرو گے اور آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا اس کے باوجود وہ سیکھتے تھے اور سیکھتے بھی کیا تھے کہ جسے میان بیوی کے درمیان میں جدائی ہو جائے اللہ اکبر تو یہاں پہ یہی قصہ بیان ہوا ہے اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ون و تھری میں اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو جو صلح ملتا اللہ کے پاس سے وہ بہت بہتر تھا کاش کہ وہ جانتے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو لا تقولو رائینا نہ کہو تم رائینا اور کہا کرو انذرنا اور خوب سن لو اور کافروں کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا بس پسند کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرقین کہ نازل کی جائے تم پر کوئی خیر تمہارے رب کی طرح سے اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ون و سکس میں کہ نہیں منسوک کرتے ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں اسے تو لے آتے ہیں بہتر اس سے یا ویسی ہی کیا نہیں تم جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا نہیں جانتے تم کہ یقینا اللہ ہی کی ہے بادشاہت آسمان و زمینوں کی اور نہیں ہے تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور کوئی مددکار کیا چاہتے ہو تم کے سوال کرو اپنے رسول سے اسی طرح جیسے سوال کیے گئے موسیٰ سے اس سے پہلے اور جس نے اختیار کیا کفر ایمان کے بدلے میں تو یقینا وہ بھٹا گیا سیدھے راستے سے چاہتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے کہ کاش واپس پھیر دیں وہ تم کو تمہارے ایمان لانے کے بعد کو فرمیں حسد کی بنا پر جو ان کے دلوں میں ہے بعد اس کے جبکہ واضح ہو چکا ہے ان پر حق تم معاف کر دو تم اور درگزر پرو یہاں تک کہ بھیج دے اللہ اپنا حکم بشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر ون ٹین میں اور قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکاة اور جو کچھ آگے بھیجوگے تم اپنی جانوں کے لیے کوئی بھلائی یا پا لوگے تم اس کو اللہ کے پاس بشک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا کوئی جنت میں مگر وہ جو ہوگا یہودی یا نصرانی یہ ہیں ان کی تمنہیں کہہ دو کہ بشک پیش کرو کوئی ایسی دلیل جو تمہارے پاس ہے اور تم سچ جو کیوں نہیں وہ جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے حضور اور وہ ہو بھی نکوکار تو اس کے لیے اس کا عجر ہے اس کے رب کے پاس اور نہیں خوف ایسے لوگوں کو اور نہیں وہ غمکین ہوں گے اور کہا یہودیوں نے نہیں ہے نصارہ کسی چیز پر اور کہا نصرانیوں نے کہ نہیں ہے یہود کسی چیز پر حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب اور اسی طرح کہیں ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے انہی کی جیسی بات بس اللہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جو وہ کرتے تھے آپس میں اختلاف اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمَنْ اَزْلَمُوا کہ کون ہے اس سے بڑا ظالم جو منع کرے اللہ کی مسجدوں میں کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کے نام کا اور کوشش کرے وہ اس کی ویرانی کے لیے یہ لوگ ہیں کہ نہیں تھا کچھ حق ان کو کہ داخلوں ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب تو تو جس طرح بھی مو کرے سو اسی کی طرف ہے رخ اللہ کا بے شک اللہ صاحبِ وسط ہے اور وہ سب جانتا ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَقَالُتَّخَذُ اللَّهُ وَلَدَا اللَّهُ اَكْبَرُ اور کہا انہوں نے کہ رکھتا ہے اللہ اولاد پاک ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بلکہ اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمینوں میں سب اسی کے فرمہ بدار ہیں پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمینوں کا اور جب فیصلہ کرتا ہے وہ کسی کام کا تو بس ارشاد فرماتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اور کہا ان لوگوں نے کہ نہیں جو علم رکھتے کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی اسی طرح کہا کرتے تھے ان لوگوں میں سے جو اس سے پہلے تھے انہی کی جیسی بات ملتے جلتے ہیں ان کے دل بے شک بیان کر دی ہیں ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں آیت نمبر ون نائنٹین میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ بے شک بھیجا ہے ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور درانے والا اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے اہلت و زخ کے بارے میں اور دیکھئے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے دنیا میں کیوں بھیجا ہے خوشخبریاں سنانے والا اور درانے والا اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے تم سے یہود اور نانسارہ یہاں تک کہ تم پیروی اختیار کر لو ان کے دین کی کہہ دو بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے اور اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا تمہارے پاس علم تو نہ ہوگا تمہارا اللہ سے بچانے والا کوئی دوست کوئی مددکار اللہ ہوگا ہے اس آیت کو دوبارہ سے آپ سنیے گا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح سے یوں اتنا بلیک ان وائٹ حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی جو یہودی و نصارہ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر پیروی کی تم نے ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آ چکا ہے تمہارے پاس علم تو نہ ہوگا تمہارا مددکار اللہ سبحانہ وتعالی اور نہ تمہارا وہ دوست کوئی ہوگا اور نہ ہی تمہارا مدد کرنے والا بچانے والا وہ لوگ دی ہم نے جن کو کتاب پڑھتے ہیں وہ اس کو جیسا حق ہے اس کے پڑھنے کا یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر اور جو کفر کرے اس کا تو وہ ہے خسارہ پانے والا اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو عطا کی تھی میں نے تم کو اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تم کو اہل عالم پر اللہ حکر وَتَّقُوا يَوْمَ اللَّا تَجِزِ نَفْسٌ النَّفْسٌ شَيَّا اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے گی کوئی شخص کسی شخص کے اور نہ قبول کیا جائے گا کسی کا بدلہ اور نہ ہی فائدہ دے گا اس کو کسی کی سفارش اور نہ ہی مدد کیے جا سکیں گے اللہ سمانت اللہ فرماتے ہوں جب ازمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو اس نے پوری کر دی وہ فرمایا بے شک میں بناوں گا تجھ کو لوگوں کا پیشوہ کہا اس نے اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ سالموں کو اور جب بنایا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ اور حکم دیا کہ بنا لو مقامِ ابراہیم کو نماز کی جگہ اور حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اسماعیل کو کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اتقاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے اور جب دعا کی ابراہیم نے اے میرے رب بنا دے شہر کو امن والا اور رزق عطا فرما اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے اور جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر فرمایا اس نے اور جس نے کفر کیا تو دوں گا میں سامان زندگی اس کو بھی تھوڑا مگر پھر مجبور کر دوں گا اس کو دوزق کے عذاب کی طرف اور بری ہے وہ لٹنے کی جگہ جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں اس گھر کی اور اسماعیل اللہ السلام بھی تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے بے شکتوں سننے والا اور جاننے والا ہے اٹھا ایک امت فرما بدار اپنی اور دکھا ہمیں ہمارے طریقے عبادت اور توبہ قبول فرما ہماری بے شکتوں توبہ قبول کرنے والا ہے مہربان ہے اب دیکھئے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کر رہے تھے خانہ کعبہ کی دیوار کھڑی کر رہے تھے اور کس چیز کی توبہ کر رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبانہ تعالی سے مانگ رہے تھے دعا کہ یا رب العالمین ہماری توبہ بھی قبول کرنا اور بے شکتوں توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اب پھر دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب امبعوذ فرما ان میں ایک رسول انہی میں سے جو پڑھ کر سنایا کرے ان کو تیری آیات اور تعلیم دے ان کو کتاب کی اور حکمت کی اور تذکیہ کرے ان کا بے شکتوں ہی غالب حکمت والا ہے دیکھئے کہ کب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور کتنے سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکر میں یہ دعا قبول ہوئی تھی اور کون ہے جو انحراف کرے گا دین ابراہیم سے مجز اس کے جو ہماکت کرے اپنے آپ سے اور بے شک منتخب کیا ہم نے اس کو دنیا میں اور یقیناً وہ ہوگا آخرت میں سالحین میں سے اور جب فرمایا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بدار ہو جا کہا اس نے فرما بدار ہو گیا میں اپنے رب العالمین کا اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسی طرح سے جب اللہ کا حکم آ جائے تو ہم بھی سمینا و عطانہ کرنے والے بن جائے تو وسیعت کی اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے منتخب فرما لیا ہے تمہارے لیے دین اور نہ تم ہرگز مرنا مگر جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کیا تھے تم موجود اس وقت جب قریب آئی یقوب کو موت جب کہا اس نے اپنے بیٹوں سے کہ کس کی عبادت کروگے تم میرے بعد کہا انہوں نے عبادت کریں گے ہم تیرے معبود کی اور معبود کی تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور رساکھ کے اور جو معبود واحد ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں یہ تھی ایک چماعہ جو گزر چکی اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم کماوگے اور نہ پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہو جا یہودی یا نصارہ تو ہدایت پا جاؤگے کہہ دو نہیں بلکہ دین ہے ابراہیم کا جو ایک اللہ کا ہو رہا تھا اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے کہو امان لائے ہم اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف اور اسماعیل اور عیسیٰ کو یقوب اور اس کی اولاد پر اور اس پر جو دیا گیا تھا موسیٰ اور عیسیٰ کو اور اس پر جو دیا گیا تھا نبیوں کو اس کے رب کی طرح سے نہیں فرق کرتے ہم درمیان میں کسی ایک کے ان میں سے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں پھر اللہ سبحانتہ اللہ فرماتے ہیں پھر اگر وہ ایمان لائے اس طرح جیسے ایمان لائے ہو تم اس پر تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے اور اگر وہ انحراف کرتے ہیں تو درحقیقت وہی زد پر ہے تو کافی ہے تمہارے لئے ان کے مقابلے میں اللہ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے ربائت نمبر 138 اتنی خوبصورت یہ آیا ہے کہ سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغ ونہنو لہو عابدون کہ رنگ اللہ کا اختیار کرو اور کس سے زیادہ اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں آمین سم آمین اور اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے کہو کیا جھگڑتی ہو تم ہم سے اللہ کے بارے میں حالانکہ وہی ہے ہمارا رب اور تمہارا رب بھی اور ہمارے لئے ہمارے عمال اور تمہارے لئے تمہارے عمال اور ہم اسی کے لئے خالص ہیں کیا کہتے ہو تم کے بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور عساق و یقوب اور اس کے اولاد یہودی یا نصارہ کہہ دو کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور کون ہے بڑھ کا ظالم اس سے جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم کرتے ہو یہ تھی ایک جماعت جو گزر چکی اس کے لئے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لئے ہے جو تم کماؤگے اور نہیں پوچھا جائے گا تم سے ان کے بارے میں کہ جو وہ کرتے تھے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جو ہمارے اباویتاد کر چکے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا آج اگر ہم ان کی غلط رسومات پہ یا غلط طور طریقوں پہ چلیں گے تو ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا کل کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یا رب العالمین ہمارے اباویتاد ایسے کرتے تھے اللہ سبحانتہ اللہ ہمیں علم والا بنا دے آمین سم آمین اب اجازت دیجئے پہلا پارہ ہمارا ختم ہوا یہاں پہ اب انشاءاللہ کل ہم دوسرا پارہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانتہ اللہ ہمیں کیا حکمات دیتے ہیں سبحانہ ربی کا رب العزت یا ما یاسفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ